رحمت اللہ نور اگر نور ہوئے تو شہر کسکام سے جو گئی ہی کلے گئے اب ہمارا عمل اثر نہیں کرتا جب ہر رکھ اللہ علیہ شروع ہو جائے گی تو اس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے اللہ علیہ کوئی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے جب اللہ کی محبت ہو جائے گی تک پھر اللہ تعالیٰ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے اس کے لئے نیکی کرو دس نیکیوں کا سواب ایک روپیہ خرج کرو دس روپیل اٹھا کے دیتا ہے تھوڑی سی محبت کرو دس منہ زیادہ محبت کرتا ہے نا پھر جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کو دیکھتا بھی ہے نا وہ سرسری طریقے سے نہیں دیکھتا بڑے پیار سے دیکھتا ہے اور جس دن اللہ نے پیار سے دیکھا پھر وہ محبت بھی گئی پھر عشق آ گیا نا پھر میں تیرا اور تُو میرا اس وقت علامہ اقبال فرماتے ہیں گر و عشق تک کفر بھی ہے سلمانی اگر تیرے اندر اللہ کا عشق آ گیا تو کفر بھی مسلمانی ہیں اگر تیرے اندر اللہ کا عشق نہیں ہیں تو کہتے ہیں پھر مسلم بھی ہے کافر و زندی آج مسلمان خود ہی ایک دوسرے کو کافر و زندی کہہ رہے ہیں جب اس دل میں پھر اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر جن لوگ اللہ سے محبت کا تلق ہے پھر ان کی بھی محبت آ جاتی ہے نا اس وقت حضور پا کی محبت آ جائے اے صحابہ کی محبت آ جائے کسی کی حضرت علی کی محبت آ جاتی ہے کسی کی بھی محبت آ جائے تو پھر یہی محبت جس نے اس وقت کاف کے کفتے کو حضرت کتمیر بنا دیا اب جب کسی کو طلب ہوتی ہے اللہ کی تو تصویر لے کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن اللہ کو اپنے اندر جذب کرنا ہے لوگوں کو جذب کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے تو تصویر سے اللہ لے پڑھتے ہیں جو نور بنتا باہری جاتا ہے نا وہ زبان سے اللہ لے کرتے ہیں وہ جو نور جاتا باہری جاتا ہے نا اللہ وہ سانس سے پڑھتے ہیں وہ بھی نور باہری جاتا ہے اندر تو نہیں ٹھہرتا ہے نا جب تک اللہ کو اندر جذب نہ کیا جائے بات نہیں بنتی اب وہ اللہ جذب کیسے آتا ہے انسان کے اندر اللہ کیسے آتا ہے اس کو روزانہ قاوض کی اوپر چھاسٹھ مردبہ اللہ لکھتے ہیں تھوڑے دن لکھتے ہیں اس کو قاوض پر لکھتے ہیں ایک دن وہاں کھو میں تیرنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا طریقہ ایسا ہے کہ زیروں کے بلد کے اوپر تیلے رنگ سے اللہ لکھتے ہیں جب سونے لکھتے ہیں تو اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور ایک دن وہی اللہ ان کی آنکھوں میں آ جاتا ہے جب آنکھوں میں آ جاتا ہے تو پھر لکھنا دیکھنا بند کر دیتے ہیں پھر آنکھوں سے اس کو دل کے اوپر اتارتے ہیں پھر وہی جو قاوض پر لکھتے تھے ایک دن دل کے اوپر لکھا نظر آتا ہے پولیس کی مور لگی پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ والا جب وہ اللہ اس دل پہ لکھا آتا ہے اس وقت اس دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو گھری گھری عشرہ کرتے ہیں تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں رات تو سنے لگیں اس انگلی کو کلم خیال کریں تصور سے دل کی اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں کسی میں نید آ جائیں آدھی رات اس دنیا میں خاص پرشتے آتے ہیں ہر آدمی کے بارے میں قرام القادمین سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ سونے لگا تھا اس کا آخری عمل کیا تھا یہ اشارتی نماز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ اس کو خوش رکھے اور یہ دوشی پڑھ کے سویا تھا اللہ اس کو بھی خوش رکھے یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا اشارت الکرسی کی لاز رکھنا اور اس کی فرض کرنا اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اس کی مستی میں سو گیا تھا خاموش آجتے بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ بھی ہو اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالی بعض میں شامل کر دیں کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے صبح اٹھیں وضو ہے یا نہیں ہے دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ذکر خفی کرتے رہیں جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں جب دل کی دھڑکنوں سے اللہ علیہ شروع ہو جاتا ہے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں آج تمہارا طریقت میں پہلا قدم جب یہ اللہ علیہ شروع ہو جائے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی اب اس کو پٹرول کی ضرورت ہے تو نماز روزہ کیے جا اور گاڑی چلتی جائے گی پھر یہ گاڑی طریقت کا تعلق دل سے ہے پھر یہ گاڑی سیدھی وہاں پہن جائے گی جہاں اللہ ہے حقیقت کا تعلق نظروں سے ہے تو پھر جب اللہ اس کو کچھ نماز دے گا تو پھر وہ معرفت ہے اب چونکہ یہ ذکر گرم ہے ہو سکتا ہے اللہ اللہ کرنے سے کچھ گرمی محسوس ہو پھر وہ دروشی پڑھیں وہ اس کو ٹھنڈا کر دے پھر گرمی محسوس ہو پھر دروشی پڑھیں ٹھنڈا کر دے گا ایک دن دروشی اور اللہ ایک ہو جائیں گے نہ گرمی لگے گی نہ سر بھی لگے بعض لوگوں کے جل کی دھڑکنیں خاموش ہوگی پھر وہ کیا کریں ملے شاہ نے فرمایا اصلا نجھ کے یار منایا ہے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کیا دیا پھر کہنے لگے اتھے نجناوی عبادت بن جاندہ ہے پوچھا بولے شاہ سے یہ کیا کہا کہنے لگے بولا خوب نجھیا خوب نجھیا دلنیاں تڑکنہ ابریاں انہوں نے اللہ اللہ ملایا پھر اللہ بھی من گیا نا اللہ کہنے لگے بولے دن نیت ایسی اللہ نو منان دے سی تو اللہ تعالیٰ عملہ نو دن ہی دیکھ دانا شکلہ نو نہیں دیکھ دانا اوہ دو نیتا نو دیکھ دانا میرے نیت نچن دے ایسی کہ میرا دل ابرے ٹک ٹک ہوئے اس دن عالمے اللہ اللہ ملابان اللہ اب تم کوئی بھی طریقہ کرو ورش کرو ناچو دوڑو اللہ کی ضربیں لگو جب دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کہیں دل کی دھڑکنیں ابریں پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملابان اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بغیر بیعت کے فیض نہیں ہو سکتا ہم بھی کہتے ہیں بغیر پیسوں کے عام نہیں آ سکتے لگن اگر کوئی عام کا ٹوکرہ چھوڑ گئے تو کسی کا کم ہوئی گیا ٹھیک ہے بغیر بیعت کے فیض نہیں ہو سکتا اگر بغیر بیعت کے ہی کارے دن اللہ نے کرنا شروع کر دے تو کسی بڑی عصی کا اکرم ہوا نا دیرا شاہی میرا شاہی کوہر شاہی دین نبی کا سچا دائی کوہر شاہی کوہر شاہی وہ پھر فیض یا پھر اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسدید کی طرف سے جب پھر کی طرف سے تمہیں فیض ہونا شروع ہو گیا اب تم بیعت ہو یا نہ ہو پھر پرواہ نہیں نا وہی پھر تمہارے لئے کافی ہے نا اس کے لئے جو لوگ اجازت لینا چاہتے ہیں کوئی بیعت نہیں ہے کوئی فیض نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ عام کے لئے حکم ہے اس کو آزماؤ پانچ سات دن میں اللہ نے چاہا تو تمہارے اندر سے اللہ لشن ہو جائے گی بیعت ہے یا نہیں ہے پرواہ نہیں ہے کوئی تم سے نظرانہ طلب نہیں کرتے ہیں کوئی بیعت نہیں ہے ہر آدمی کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پر بڑا مہربان ہے کیوں کیا حال ہے بڑی اللہ کا کرم ہے کیوں کار بنگلہ ہے کرم نہیں تو اور کیا دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے کیوں غریب خاندان سے کھا اتنا بڑا افسر ہو گیا وہ تیسے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے بڑی کرم ہے کیوں اتنا بڑا ہوں اتنی صحت ہے کرم نہیں تو اور کیا ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں نا جو کافروں ہوتے ہیں وہ تم ہوتے ہیں تمہارے پر کیا کرم کیا اگر تم دیکھتے ہوگا کہ تمہارے پر کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ دو چار پانچ چھے دن میں اندر سے اللہ نے شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا تو اس کرو نہیں اس کرو کم تو میرا ذکر کر میں پیرا ذکر کروں گا ذکر اس ہی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے اگر کوشش کریں